اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتِ عبد سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے یہ دین کامل ہے اور مکمل ہے اور اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی رکھے ہیں اور جو مخلوقات اللہ نے بنائی ہے ان کے بھی حقوق ہمارے اوپر رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جملہ تھا جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے السلام السلام وما ملکت ایمانکم نماز نماز اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا علماء حضرات فرماتے ہیں اس جملے کے اندر پورا گفورا دین آ گیا اللہ کے حقوق بھی اور اللہ نے جو مخلوق بنائی ان کے بھی حقوق اللہ کا ہم پر سب سے بڑا کیا حق ہے یہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے بالنہار ہے ہمارا حاجت روا ہے ہماری ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے اس کا ہم پر سب سے بڑا حق کیا ہے سب سے بڑا اللہ کا حق یہ ہے ہم اس کی عبادت کریں اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اللہ کی عبادت کرنا ہماری دنیا میں آنے کا مقصود یہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے عبادت ایک خالی چند ایسی چیزیں نہیں ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے سب اس پر موقف نہیں ہے عبادت بلکہ عبادت تو چوبیز گھنٹے کی زندگی اس طرح سے گزاری جائے ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو جائے اور عبادت کیسے کریں اَن تَعْبُدُ اللَّهَكَ أَنَّكَ تَرَا فَإِلَّمْ تَقُنْتَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے تم آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت اللہ کا استعظار رہنا اللہ کا دھیان رہنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ در کم سے کم بات ہے ورنہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پڑتوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذر برابر کا اضافہ نہ ہو میں تو ابھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور واقعی ان کا یہ حال بن گیا تھا اللہ کی عبادت کرنا اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہ کرنا وہ خالق ہے مالک ہے رازق وہ ایک ہے اکیلا ہے یقتہ ہے تنہا ہے اللہ کا کوئی سانی نہیں اللہ کا کوئی سانجی نہیں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں اللہ کا کوئی متوازی نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں وہ وحدہو لا شریک لہو ہے وہ اپنی ذات میں بھی یقتہ ہے وہ اپنی صفات میں بھی یقتہ ہے اللہ تعالی خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں اللہ بنانے والے ہیں اور باقی سب بنیوی ہے جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ایسے ہی کہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کو کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں ہے جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے کسی اسے کچھ رہی ہوتا اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے آدمی کا یقین یہ پختہ بن جائے نگاہ صرف اللہ پر جمی رہے کیسے ہی حالات کیوں نہ آئیں اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے حالات کیسے ہی بن جائیں مخلوق کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے مخلوق ظاہری شکل میں کتنی فوجدار نظر آئے اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مخلوق مخلوق ہے اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اللہ کی قوت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو آجز کر نہیں سکتا نہ زمین پر نہ آسمان پر اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے منانے کے بعد اس کا نظام بھی اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے ایک پتہ بھی اس دنیا میں اللہ کی حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے کون ہے جو اللہ کے آگے حکم چلائے کوئی ہے اللہ کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا اللہ کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار حاصل ہے کائنات کا زررہ زررہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے فیصلہ اللہ کا ہے حکم اللہ کا ہے غلبہ اللہ کا ہے دنیا کی تمام حکومتوں پر دنیا کی تمام سردلتوں پر دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے فیصلہ اللہ کا ہے سب کو فنا ہے اور باقی رہنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے سب ختم ہو جائیں گے اور باقی ایک اللہ رہیں گے تو سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور پھر مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے دلاترہ کی مخلوقات بنائی ہیں اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل سب سے عالی اور سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ ساری مخلوقات یہ اللہ کا کمبہ ہے یہ اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ کو اپنے کمبے میں سب سے پسند وہ ہے جو اللہ کے کمبے کے ساتھ محبت کرے اور اللہ کے کمبے کے ساتھ خیر خواہی کرے محبت کو تو اللہ نے بنایا ہے اس کے سو حصے کیے ایک حصہ اللہ نے زمین پر بھیجا ہے باقی نیلانوے حصے اللہ نے اپنے پاس یہ رکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو بنایا پھر اپنی کتاب مبین میں لکھا میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے پھر کتاب مبین کو بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا یہ ساری مخلوقات کوئی ہو مخلوقات میں سے اس کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ اس کے خالق ہے مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرنا خیر خواہی کرنا ہمدردی کرنا یہ ہے ایک صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کوئی نسخہ کوئی طریقہ کوئی ایسی بات اللہ بھی پسند کرنے لگیں اور اللہ کی مخلوق بھی پسند کرنے لگیں فرمایا ہاں دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی حاصل کر لو وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے مخلوقات کے لئے انسان ان کا ہم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کسی مخلوق کو کم تر نہ سمجھو حقیر نہ جانو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر مسلمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں قبیر ہے اور کسی نے کہا ظاہر نگاہ ہے کم سے کسی رند کو نہ دیکھ کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوروں سے اچھا سمجھنا بہتر سمجھنا مفتیزین رابدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کائنات کا سب سے پہلا سب سے بڑا گناہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا روح ہوں کی فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو سب نے کیا ابلیس نے نہیں کیا پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا اور اس کا جواب یہ تھا میں اس سے اچھا ہوں خلقتنی من نار وخلقتہو من تین مجھے بنایا ہے آگ سے اس کو بنایا ہے مٹی سے میرا نصف انچا ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اچھا سمجھنا افضل سمجھنا یہ تو کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ دین کا خاصہ ہے جتنا جو اس دین پر چلے گا وہ اپنی حیثیت کو مٹا کر چلا جائے گا یہ جمعہ امت ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جن کی بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میں تمام کے حسانات کا بدلہ دے چکا ہوں ابو بکر کے حسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود اطاف فرمائیں گے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن کا ہاتھ میں لیتے ہیں کاش ابو بکر یہ تن کا ہوتا کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا کاش میں کسی درخ کا پتہ ہوتا دل کی آواز ہے ان کی کوئی بناوٹ نہیں کوئی تسنو نہیں کوئی تکلف نہیں جو ان کے دل میں ہے وہ ان کی زبان پر ہے یہ کون ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب ہے خنجر مارا تھا اور ان کے سینے سے ان کے پیٹ سے وہ جو عزا کھاتے وہ نگل آتی حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پاس بلایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے اے حضیفہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو اور میں جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کمام منافقین کے نام بتا دیئے اور میں یہ بھی جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ نام کسی کو بتانا نہیں وہ نام تم سے نہیں پوچھتا اتنا پتا دو کہیں میرا نام تو اس فہرس میں ہے کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ مربہ میر علاقہ روزانہ جن کی ریایہ میں اسلام میں داخل ہو رہا تھا روزانہ اور مورخین کہتے ہیں اگر یہ رفتار پچاس سال تک ہوتی اس زمین پر صرف اسلام ہوتا کوئی اور مذہب نہ ہوتا لیکن اپنی حیثیت کو بتا رہے گی میں کچھ بھی نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدِ ولدِ آدم ہیں سیدِ الَوَّلِينَ ہیں سیدِ الْآخِرِينَ ہیں لَا يُمْكِنُ اُسْتَنَا كَمَا كَانَ حَقَّهُ بَادَ ازْقَدَا بُزُرْتُوئی قصہ مختصر لیکن اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی فی آئین سغیرہ وفی آئین الناس قبیرہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے دے شک پروں کی نگاہ میں اونچھا کر دے کون مانگ رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ ہے ترقی کا اس کے لیے جو اپنی آبو چھوٹا بن کر چلاتا رہے میں کچھ بھی نہیں اور یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے ہماری کیا حیثیت ہے منہا خلقناکم اللہ نے تھا ہمیں مٹی سے بنایا وفیہا نویدکم اور اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر اسی مٹی سے اٹھنا ہے ہماری کیا حیثیت ہے تو حقوق العباد جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا میری کوئی حیثیت نہیں ہے اوروں کا اپنے سے اچھا سبجے گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں بڑیاں ہوں میں اچھا ہوں میرا رتبہ انچہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے دو خصلتیں ایسی ہیں دو خصلتیں ہیں اگر ان کو قابو نہ کیا جائے تو انسان کے دین کو بہت نقصان پہنچاتی ہے ایک خد مال ہے ایک خد جا ہے مثال دی فرمایا اگر دو بھوکے بیڑیوں کو بکڑیوں کے لیور میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا یہ دو خصلتیں پہنچاتی ہیں خب مال اور خب جانا اور مثال کیا دی بھوکے بیڑیاں بیڑی ہوتے نا بیڑی ہے بھوکے ان کو آزاد آنا بکڑیوں کے لیور میں چھوڑ دیا جائے بیڑیے کی عجیب خصلت ہے اللہ نے بنائی ہے شیر تو جنگل کا بادشاہ شکار کر لیا پیٹ بھر گیا اب کسی درخت کے نیچے کسی تھنڈی جگہ میں جا کے وہ آلام کر رہے سو رہے شکار سامنے سے بھی گزرے گا تو حملہ نہیں کرے گا یہ شیر کی خصلت ہے اور بیڑیا ایک کی جان لی کھائے گا نہیں دوسرے کی جان لی تیسرے کے لی کتنوں کو نقصان پہنچاتا ہے فرمایا ہے کتنا نقصان نہیں پہنچاتے دو بھوکے بھیڑیے بکڑیوں کے لیور میں جتنی یہ دو خصلیں خد مال اور خد بے جا خد مال مالدار بننے کا جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے یہ دنیا فرمایا دنیا سے بچو یہ حاروت اور معروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی اقل نہیں فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقع کا ڈر نہیں مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے دنیا کی محبت فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی جی سمجھنے لگے گی اسلام کی حیبت اور وقت دلوں سے نکل جائی اس دنیا کو جس اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں یہ لہو لعب ہے یہ کھیل تماشا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں یہ غیر میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے صحابے اکرام حیران اے اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے رہ جائیں گے فرماتے نہیں تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی یا سیلاب کے تنکوں کی طرح ہو جائے گی سمندر کا جھاگ جس نے سمندر دیکھیں نا لہریں اٹھتی ہیں پھر کنارے پر آتی ہیں جب کنارے سے ٹکراتی ہیں لہریں جھاگ بن جاتی ہے پھر دوسری لہر آتی ہے اس جھاگ کو یہاں سے وہاں لے جاتی ہے پھر تیسری لہر آتی ہے پھر اس جھاگ کو ادھر سے پھر ادھر واپس لے آتی ہے یہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کلم پر ہوتی ہے صحابہ اکرام نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا فرمائے اس لیے ہوگا ان کے اندر ایک وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی تو عرض کہ اے اللہ کے رسول وہن کی کیا بیماری ہے فرمائے حب الدنیا و کراہیت الموت جب موت سے کراہیت اور دنیا سے محبت ہو جائے گی دنیا کی محبت تو ایک حب مال ہے اور ایک حب جا ہے میں بھی کچھ ہوں میری بھی کوئی حیثیت ہے اور حب جا کی مذہبت یہ حب مال سے زیادہ ہے اگر رائے کے دانے کے برابر بھی دل کے اندر کبر آ گیا بڑائی آ گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جنت تو دور کی بات ہے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا اپنے آپ کو بڑا جاننا بڑا سمجھنا آدمی کے اندر بڑائی کیوں آ دی آتی ہے میرے پاس مال ہے میرے پاس اہدہ ہے میرے پاس نقشے اور چیزیں ہیں میرے پاس علم ہے یہ بھی بڑائی کی بات ہے میں جانتا ہوں مولانا یوسف قاندیلوی رحمت اللہ علیہ ان کے ملفوزات میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سور فاتحہ کے بعد شروع کیا ہے الف لام میم سے الف لام میم لا لکل کتابو لا رئی بفی یہ الف لام میم یہ حروف مقتعات ہیں کیا مطلب ہے اس کا اللہ عالم و مرادی ہی اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں حکمت کیا ہے اس کی اس کی حکمت یہ ہے پہلے اپنے جہل کا اقرار کرو لا عالم میں نہیں جانتا جو یوں کہتا ہے میں نہیں جانتا اس کے پاس آدھا علم ہے اور باقی آدھا علم حاصل کرنا آسان ہے مجھے آتا ہے میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں دروازہ بند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ احرام مان کے عرفات کے میدان میں ہو دن کون سا ہے اللہ عالم اللہ ہی جانتے ہیں اچھا جگہ کون سی ہے اللہ جانتے ہیں جب یہ جواب دے رہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کا میدان ہے احرام مان کر لبائک اللہ ہم لبائک پوچھا جا رہا ہے بتاؤ جگہ کون سی ہے دن کون سا ہے جب جواب دے رہے تھے ہم نہیں جانتے اللہ ہی جانتے ہیں واقعی 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 ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی جو ہم جانتے ہیں وہ لاکس ہے وہ نامکمل ہے اور جو اللہ جانتے ہیں کامل اور مکمل ہے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں دریہ کے کنارے دیکھا ایک چڑی آئی اور دریہ سے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی اٹھا کر چلے گئی یہ ایک کترہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ نے یہ دیکھا کہا میں نے دیکھا چڑی آئی اور پانی اٹھا کر لے گی چلے گی چونچ میں فرمانے لگے اللہ کے علم کے مقابلے میں جو ہم جانتے ہیں وہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی جو ہی چڑی آئی اس دریہ سے چونچ پہ پانی لے گا ہم کیا جانتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بلکیس کا تخت کون لے آ سکتا ہے میرے سامنے افرید جو جن میں سے تھا بڑی بڑا بھاری بھرکم اس نے کہا یہ مجلس آپی ختم ہوگی اور بلکیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا ایک ایمان والا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے یوں کہا پلک جھپکنے کی دیر لگے گی اور بلکیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا اور پھر اس نے یہ نہیں کہا میرے پاس علم ہے تھا علم اس کے پاس اللہ نے دیا تھا اس نے کیا جواب دیا یہ تو میرے رب کا فضل ہے مجھ پر حازہ من فغل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے یوں فرماتے دیکھو میں کہیں سے آؤں تو تعظیم میں میرے لئے کھڑے نہ ہو جایا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے ہیں جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گئے صدر مقام کا کبھی قصد نہیں فرمایا ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں بقی کی طرف صحابہ کا مجموع ان کی پیچھے پیچھے آباز سنی تو بیٹھ گئے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے پیچھے پیچھے تم چلو تم لوگ آگے ہو جاؤ میں تمہارے پیچھے چلوں گا امت کو تعلیم دے رہے ہیں فرمایا جس نے تین چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ ہدایت پر جمع رہا ایک مسجد دوسرا جماعت اور تیسرا عوام الناس عام آدمی کی طرح رہنا مسجد فرمایا جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا اور جماعت کے ساتھ مل کر رہو اکھٹے رہو ہمارے دین کے اندر اجتماعیت ہے انفرادیت نہیں ہاں انفرادی عامال ہیں لیکن انفرادی زندگی گزارنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے تشریف لے جا رہے ہیں ایک صحابی کو دیکھا الگ ہیں الگ چل رہے ہیں کچھ فاصلے سے چل رہے ہیں ان کو آواز دی بلایا کیا ہو گیا الگ کیوں ہو گئے رز کیا ہے اللہ کے رسول لوگ چل رہے ہیں سوالیاں چل رہی ہیں گرد اڑ لگی ہے اس گرد سے پریشان ہو کر میں الگ ہو گیا ہوں فرمایے نہیں نہیں یہ گرد نہیں یہ جنت کی خوشبو ہے مل جاؤ اکھٹے ہو جاؤ فرمایے جس کا مفہوم ہے جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے مل کر رہو اکھٹے رہو اجتماعیت اور عوام الناس عام آدمی کی طرح رہنا عام آدمی کی طرح رہنا کوئی منصب بھی مل گیا کوئی عہدہ بھی مل گیا اللہ نے دے دیا کوئی دنیاوی نعمت بھی مل گئی نہیں پھر بھی عام آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے خلیفہ وقت بلا فصل امیر المومنین شام کو اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے محلے کی بچیاں جبا تھیں آفس میں گفتگو کر رہی تھیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گفتگوش میں انہوں نے سنا وہ یوں کہہ رہی تھیں بچیاں محلے کی ابو بکر تو بن گئے خلیفہ ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا اور فرمایا پہلے بھی ابو بکر نکالتا تھا اور ابھی بھی ابو بکر نکالے گا بچیوں سے کہا لاؤ اپنی بکریوں کو لے کر آو وہ بچیاں گئیں بکریاں لے کر آئیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے پہلا دن ہے بچی سے پوچھتے ہیں تمہیں جھاگ والا دودھ پسند ہے یا بغیر جھاگ والا پسند ہے بچی کہتی مجھے تو جھاگ والا پسند ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دودھ نکال رہے ہیں زور لگایا جھاگ بنائی پھر بچی کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا میں نے صحیح کام کیا ہے وہ بچی کہنے ہاں صحیح ہے پھر دوسری بچی لے کر آئی پوچھا اس سے تمہیں جھاگ والا پسند ہے دودھ بغیر جھاگ والا بچی کہنے لگی مجھے تو بغیر جھاگ کا پسند ہے زور نہیں لگائی دنی لگایا بغیر جھاگ کے دودھ بنا لے اب پھر بچی سے پوچھا میں نے صحیح کام کیا وہ نگاہ صحیح کیا ہے عام آدمی کی دولہ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے اور کس رفتار سے تیزی سے مکران مشرق شمال میں ترکستان مغرب میں سارا براکش بہر اوکیانوس جنوب میں افریقہ کسی نے کہا دیا اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا فرمائے نہیں یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے جنوبے کی نماز پڑھانے کیلئے آئے دیر ہو گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ اور کیا دیر اس لیے ہو گئی ایک ہی جبہ ہے دھوتا ہوں خوشک ہوتا ہے پہن کر آتا ہوں حضر معمول میں نے اس کو دھویا اس کے خوشک ہونے میں دیر ہو گئی مجھے بھی دیر ہو گئی اور کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے سامنے جو بیٹھا ہوا تھا وہ پیوند گرنا شروع کر دیئے بارہ پیوند تھے اور ایک پیوند چمڑے کا تھا کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عام آدمی کتنا رہا کوئی حیثیت نہیں چاہنا لوگ میری تعظیم کریں میری عزت کریں میری وحوہ ہو جائے یہ دین کا تقاضی یہی ہے آجزی انکساری توازو حاجی امداد اللہ محاجر وقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق کی بنیاد آجزی انکساری توازو ہے آجزی توازو انکساری علم یہ تو آدمی کے اندر آجزی پیدا کرتا ہے جس درخ کی ڈالی پر ٹہنی پر پھل لگے ہوتے ہیں وہ ڈالی وہ ٹہنی چھک جاتی ہے اکڑ کر نہیں رہتی پھل لگ گیا اس میں حاجی صاحب حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سنانے لگے کہ جب دارالون کے اندر مسائل ہو گئے کسی نے کہا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو ذمہ داری دے دی ذمہ داری دے دی اور آدمی کو کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے نا نفس ہے آدمی کا ایک بزر گزر رہی تھے بچے کھیل رہے تھے فٹبال کھیل رہے تھے فٹبال لاتے مارنے اس کو سب کو جمع کیا روک لیا کھیل بچوں کو بلایا بھئی اس کو لاتے کیوں مار کر کہ یہ تو کھیل لے ہم مارنے کھیل ایسی ہی ہوتا ہے اس کو لاتے مارتے کہ نہیں میں بتاؤں کیا ہے کہ اس کے دماغ میں ہوا گھر گئی ہے جبیل آتے مارتے مولانا حسین احمد مدیر رحمت اللہ علیہ ایک دیہاتی آیا دیہاتی آ کر پوچھنے لگا مدمی جی کہاں ہیں کہ وہ تو شبی جمعہ ہیں ان کا معمول ہے دیہاتوں میں جاتے ہیں آس پاس میں اور پھر وہاں پر تعلیم بھی دیتے ہیں تبلیغ بھی کرتے ہیں لوگ سب چھاتے ہیں سکھاتے ہیں پھر اگر کبھی کبھی رات اگر جلدی ہو جاتی ہے تو آ جاتے ہیں پھر یہ مسجد ہے ان کی اور اس مسجد کے اندر آکے تھوڑی دیت آرام کرتے ہیں فجر کی نماز پھولاتے ہیں پھر ترس بھی دیتے ہیں تو وہ پچھارہ دیہاتی کہنے لگا ہائے ہائے میں تو مدنی جی کا عاشق ہوں میں تو آیا اس لیے تھا مدنی جی سے ملاقات کرلوں وہ تو چلے گئے اب کیا ہوگا یعنی سوت کرو ٹھہر جاؤ امکان ہے ہو سکتا ہے رات کو آجیں اس مسجد میں تھوڑا آرام کرلوں مسجد میں چلے گئے رات ہو گئی مسجد کا دروازہ کھلا ارے کون کہا مجھے حسین احمد کہہ دیا اچھا یہ بتا میں تو مدنی جی کا عاشق ہوں مدنی جی یہاں پر آئیں گے رات کو ہاں ہاں کیوں یہ آئیں گے رات میں یہ آئیں گے فجر کی نماز پڑھائیں گے اور درس بھی دیں گے آدھو تو بڑا چاہتے ہیں دیا کی آئیں گے ایک کام تو کر مجھے کہیں سے ہکہ لے کر آتا ہے اب ہکہ لے کر آگئے اب ہکہ لے کر آگئے ارے تو تو بہت سیدھا سارا آدمی اس میں تو انگاری بھی ہوتے ہیں تمباکو بھی ہوتا ہے پانی بھی ہوتا ہے سب چیز لے کر آگئے اب بچارے گئے سب کچھ لے کر کے لے کر آئے تو تو بھلا آدمی ہے بہت بھلا آدمی ہے یہ بتا میں تو مدنی جی کا عاشق ہوں مدنی جی مل جائیں گے نا صبح کو ہاں مل جائیں گے اب وہ جو رات کو سویا صبح کو دیکھا فجر کی نماز بھی پڑھا دی وہ جیاری جس نے ہکہ لے کر آیا ہے درس پر بھی بیٹھ گیا ہے وہ شروع مجھے ارے تو نے تو کہا تو میرا نام حسین احمد ہے لوگوں نے چھپ کر آیا یہی مدنی جی ہیں یہی مدنی جی ہیں سادگی آجزی اکساری کوئی بڑائی نہیں بڑائی صرف اللہ کا حق ہے بڑائی اللہ کی صفت ہے بڑائی اللہ کی چادر اللہ اکبر اور باقی ہم ہماری گوئی حیثیت نہیں تو سب سے بڑا حق یہ ہے مخلوق کا آدمی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ ان کے سامنے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی ہر ایک چھوٹا بن کر چل رہا تھا بلکہ اپنے اوپر بدکمانی تھی صحابہ اکرام ایک تابعی ہے ابھی ابو ملیکہ فرماتے میں تیس بڑے بڑے صحابہ سے ملا ہوں تیس بڑے بڑے صحابہ سے اور ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا گمان گزرا ہے کہ میں ہم کی منافق تو نہیں ہوتے ہیں تیس بڑے بڑے صحابہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان یہ گمان بھی عجید چیز ہے فرمائے اگر اچھا گمان رکھا ہے نا اوروں کے بارے میں ہشر کے میدان میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اگر بدگمانی کر لی کسی کے بارے میں ہشر کے میدان میں پوچھا جائے گا بلکہ یوں پوچھا جائے گا جو تم نے اس کے بارے میں گمان بانتا کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے گواہ لے کر آؤ ثبوت لے کر آؤ اور جب تک ثبوت نہیں لے کر آتے جنت میں داخلہ بند ہے اچھا گمان رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے مجھے تو دوسرے میں نظر آ رہا ہے یہ تو میرا عکس نظر آ رہا کسی نے کہا عمر بھر یہ بھول کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی صاف آئینہ کرتا رہا یہ تو میرا عکس نظر آ رہا تھا دوسروں کی خوبیاں مولانا ایدیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات میں ہیں یہ تبلیغ کا کام ہے اس لیے یہ خوبیوں کا لین دین ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھو خامیاں مت دیکھو کمی مت دیکھو بلکہ منع کیا عیب جوئی سے تلاش مت کرو اگر پتا بھی چل جائے تو چھپاؤ ظاہر مت کرو اینان مت کرو تشیر مت کرو پردہ پوشی کرو اگر پردہ دری کر دی وعید آگئی عیب اچھال دیا کسی کا ظاہر کر دیا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے پھر اللہ دی تمہاری پردہ دری کر دیں گے تمہارے عیب کو چھپو کھول دیں گے یہاں تک کہ گھر پیٹھے رسوا کر دیں گے بند کمرے میں کھڑکیاں دروازے تب بند اس بند کمرے میں بھی اللہ رسوا کر دیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے فرمایا خود یہاں دیکھو خامیاں تو ہم سب میں ہیں کل بنی آدم خطعون ساری خطبار ہیں بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے اللہ میں کوئی کمی نہیں کوئی کجی نہیں کوئی خامی نہیں اللہ تعالی یکتر ہر کمی سے خامی سے پاک اور صاف ہے سبحان اللہ پھر اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے ان کی اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا انبیاء آلیم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم علی الخطہ ہیں جو کرے نیکی ہی نیکی ہے اور صحاب اکرام سے اللہ راضی ہو گئے محفوظ ہو گئے باقی کون بچا میں اور آپ بچے ہیں خامیاں بہت ہیں ہمارے اندر اگر خامی دیکھنی تو اپنے آپ کو دیکھو خوبیاں دیکھنی تو دوسروں کو دیکھو اور پھر اگر کسی کی خامی نظر بھی آ گئی یہ ہمارا تاری ہے اس کے اندر یہ برائی ہے یہ برائی سے صاف ہو جائے اصلاح کرنا ضروری ہے لیکن اعتراض کرنا یہ منع کیا ہے جب آدمی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے ہمدردی خیرخواہی محبت الفت بھائی سے پیار ہے میرا بھائی اس خامی سے نکل جائے برائی سے نکل جائے اور اعتراض نیچے دکھانا ہے اس کو اس کی برائی کو چھاننا ہے نفرت اداوت دشمنی یہ جذبات ہوتے ہیں اعتراض میں اور ایک ہمارے حضور فرمانے لگے اصلاح اور اعتراض ان دونوں کی سردیں قریب قریب ہیں شیطان دھوکہ دیتا ہے میں تو اس کی اس کے فائدی کے لئے کہتا ہوں نہیں طریقہ بتایا ہے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے عرص کیا ہے اللہ کے رسول میں اور یہ ساتھی دونے کھٹے آئے مسجد کے اندر داخل ہوئے جماعت کھڑی ہو گئی اس نے کیا کیا اس نے وہیں سے نیت باندھ لی پیدل چلتے چلتے جا کے صفقے کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پاس بنا کر پوچھا میں بتاؤں تم نے ایسا کیوں کیا تم نے اس لیے ایسا کیا ہے تم چاہتے تھے میں جلدی سے جماعت میں شریک ہو جاؤں لیکن آئندہ ایسا مت کرنا وہ تو جماعت صفق میں کھڑے ہو کر ہی نیت باندھنا طریقہ بتایا ہے کوئی غلطی کر لینا تو کیا کرنا ہے ایک دیہاتی آگیا مسجد نبی میں مسجد نبی کا فرش بلکل کچھا حضور کے زمانے میں اور ایک حصہ چھتاوہ تھا ایک بغیر چھت کے تھا وہ دیہاتی دیہاتی یہ سیدھا سادھا آکے مسجد نبی کے کنارے پر کچھی جگہ کھلی جگہ وہاں پشاپ کرنے لگا صحابے کرام دوڑے حضور نے ان کو منع کر دیا نہیں نہیں اب اس کو کچھ نہ کہو تکلیف ہو جائے گی جب وہ پشاپ سے فارغ ہویا اس کو پاس بھلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اہل اللہ کے رسول فلان جگہ سے اچھا کس لیے آئے ہو یہ کام ہے مر تیرے حضور نے اپنا تعرف کروایا اللہ کا تعرف کروایا ہے اللہ پاک ہے یہ جگہ اور کی عبادت کے لیے یہ بھی پاک ہے پشاپ ناپاک ہے تم نے پشاپ کرکی جگہ کو ناپاک کیا آپ دیکھنا ہم اس کو کیسے پاک کرتے ہیں صحابہ سے فرمائے اس جگہ کو پاک کرو بات ختم ہوگی ایک طریقہ یہ ہے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی غفلت ہو جائے کوئی تاہی ہو جائے سب اس پر ٹوٹ پڑھیں ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کبھی بھی کسی مخاطب کی ذل آزاری نہیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چاہے کیسے ہی اس نے عرقت کی ہو امت کو پیغام دیا ضبط کرو صبر کرو برداشت کرو سہ جاؤ جس کو ناغواری پر برداشت کرنا آ گیا اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی اس کی جیت ہی جیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ حتام کے ساتھ جا رہے ہیں مخالف بل گئے براسپ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کو بلا بلا کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے حضور خاموش ہے یہ بلا بلا کہہ رہا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے بھی لگے اب انسان ہے انسان کا پیمانہ ہوتا ہے لبریز ہو گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو سننے کے بعد کافی دیڑ سننے کے بعد جواب دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ابو بکر رضی اللہ پیچھے پیچھے اے اللہ کے رسول وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ کھڑے رہے میں نے جواب دے دیا تھا آپ چلے آئے تو فرمایا جس کا مفہوم ہے ابو بکر جب وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اس کو جواب دے رہا تھا میں اس فرشتے کو جواب سن رہا تھا جب تم نے کہہ دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا پھر میں نے کہا میری کیا ضرورت میں بھی چلایا ضبط کرو برداش کرو سہ جاؤ لمن صبر بغفرہ صبر بھی کرو درگزر بھی کرو اور اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی حمد کی باتیں ہیں دل گردہ چاہیے اس کے لئے ضرف بڑا ہو اور کسی نے کہا جو عالی ضرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ چھک کے ملتے ہیں کہ سرائی صد نگو ہو کر بھرا کرتی ہے بہمانہ چھک جاؤ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عمر رضی اللہ خدوہ دے رہے تھے اور فرمانے لگے یہ عزت ہے اپنے مسلمان بھائی کے آگے چھکنا یہ عزت ہے اللہ تعالی نے عباد الرحمن کی نشانیاں بتائیے کلام پاک میں اور سب سے پہلے نشانی یہ بتائی ہے وہ زمین پر چلتے ہیں تو آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اللہ والے عباد الرحمن اللہ والے زمین پر چلتے ہیں تو آجزی کے ساتھ چلتے ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جماعتیں ایک آدمی گزرا سامنے سے اکڑتا وہ جا رہا ہے حضور نے پوچھا یہ کون ہے عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ معاشرے میں اس کی حیثیت ہے صاحب حیثیت ہے اگر کسی سے بات کرے ہریک اس کی طرف توجہ ہو جائیں کسی کی یہاں سفارش بھیجے ہریک اس کی سفارش کو قبول کریں کسی کی یہاں منگنی کا پیغام بھیجے ہریک اس کے پیغام کو پسند کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھوڑی دیر میں ایک اور ایک آدمی سامنے سے گزرا آجزی انکساری توازو چال سے بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے یہ آجزی کے ساتھ جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے ارس کے اے اللہ کے رسول یہ تو فقراء مسلمین میں سے ہے فقیر مسلمان ہیں کوئی حیثیت نہیں کسی سے بات کرے تو کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کریں فرمائیں جس کا مفہوم ہے اگر یہ ساری کی ساری دنیا اس پہلے جیسے انسان سے بھر جائے پھر بھی اللہ کی نگامی اس دوسرے انسان کی زیادہ قدر و قیمت ہے انسان کی قیمت ایمان سے آمال سے تقوی سے مال سے عہدے سے نقشے سے چیزوں سے کوئی حیثیت نہیں اللہ کی آئین کی مال چیزیں نقشے اللہ کی آگر قدر ہے ایمان کی آمال کی تقوی کی اللہ نے ہمیں ایک مرد اور اور سے بنایا پھر تقسیم کیا قبائل کے اندر تفاخر کے لئے نہیں تعرف کے لئے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں ورنہ اللہ کیاں مکرم اور محترم تو وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہو تو حقوق اللہ اور حقوق اللہ جب آدمی کے اندر آجزی انکساری توازو ہوگی اس کا ہر ایک کے ساتھ جڑنا آسان اور ہر ایک کا اس کے ساتھ جڑنا آسان میں بھی کچھ ہوں میری بھی کوئی حیثیت ہے بڑائی فرمایا یہ افتراک کی بنیاد ہے توڑ کی توڑ کی بنیاد کیا ہے میں بھی کچھ ہوں توقع رکھے لوگ میری عزت کریں میری واہ واہ ہو جائے ہم سارے کے سارے اللہ کے یہاں فقیر ہیں اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں معتاج ہو فقیر ہو غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے اب یہ تبازو آجزی انکساری کس کے اندر آئے گی جتنی اللہ کی معارفت کھلتی رہے گی معارفت اللہ کی حجی صاحب 61 کے اندر نظام و دین کے اندر کالیم کرو آ رہے تھے بیواتی تھے دیہاتی سیدھے ساتھے لوگ فضائل ذکر میں سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اپنی معارفت اتا فرماتے ہیں پھر حجی صاحب سوچنے لگ گئے فرمایا کہ میں سوچ پر پڑ گیا سیدھے ساتھے لوگ ہیں پتہ نہیں انہوں نے سمجھا کہ انہیں معارفت کس کو کہتے ہیں تو میں نے پوچھ لیا جانو معارفت کسی کہیں ایک میاں جی نے کھڑے ہو کر پوچھا کیا تو نہ جانے کسے کہیں تاجی صاحب نے کہا اچھا بتاؤ کس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے گاؤں میں ہیں تھانے دار ہیں اتنا تعلق ہو جائے اس سے کوئی مسئیبت کوئی مشکل کوئی پریشانی اس کے سامنے رکھو حل کر دے تاجی صاحب فرمان کہ ہاں تم سمجھ گئے معارفت کس کو کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معارفت ہے یہ ایمان کا کلمہ ہے یہ توہید کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے نفی پہلے ہے انکار پہلے لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کا معصبہ ہے اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے لا الہ الا اللہ جب حقیقت دل میں اتر جاتی ہے پھر یہ مال کی طرف نہیں جاتا مال والوں کی طرف نہیں جاتا لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں آگئی یہ نقشوں کی طرف نہیں جاتا نقشے والوں کی طرف نہیں جاتا جب لا الہ الا اللہ کی حقیقت آگئی پھر یہ عہدے کی طرف منصب کی طرف عہدے والوں کی طرف منصب والوں کی طرف نہیں جاتا یہ اللہ کی طرف جاتا ہے مال سے زندگی نہیں بنتی زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں منصف عہدِ ڈگری سے عزت نہیں ملتی عزت اس کو ملتی جس کو اللہ دیتے ہیں فَفِرُوا الْاللَّهِ دوڑو بھاگو اللہ کی طرف جس کے قبضِ قدرت میں سب کچھ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے اللہ کی طرف دوڑو اور وہ بڑا قدردان ہے بہت قدردان ہے جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں کوئی چپ کے چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے پھر اللہ بھی چپ کے چپ کے اس کا نام لیتے ہیں جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے اللہ نے انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے یہ دل بھی عجیب بنایا ہے فرمائے جسم کے اندر انسانی جسم کے اندر گوشت کا لوتھرا ہے یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے یہ گوشت کا لوتھرا انسان کا دل ہے اور دل کا بندہ یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے لعبہ کچھ اور نہ ہو یہ دل اللہ کی تجلیگہ ہے یہ دل یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا ایمان والے کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے لیکن دل میں اگر فاسد مادنہ ہے ناپاکی ہے دنیا کی محبت ہے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے ہر عب سے ہر کمی سے ہر کچھی سے پاک اور صاف ہوں دل نہ پاک ہے اس دل میں اللہ نہیں آئی گا پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا دل کو پاک کرنا ہوگا یہ تبلیغ کا کام ہے اسی لیے اللہ کا یقین دل میں آجائے راسخ ہو جائے اللہ کا ایسا قرب اور تعلق قصیب ہو جائے کہ اللہ کے غیر اور معصیبہ سے بالکل فارغ ہو جائے یہ یقینوں کی تبدیلی کا کام ہے تبلیغ کا کام اور اس کے لیے محنت کوشش جاہدہ خالی الفاظ سے ٹھیک ہے الفاظ بھی بہت قیمتی ہیں ایمان کے الفاظ بول بہت قیمتی ہیں بہت ضروری بہت اہم ہیں لیکن ایمان کے بول صرف بول ہیں یہ تو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حقیقت کچھ اور ہے وہ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مشکت محنت مجاہدہ قربانی ہیں نہ حلدی لدے نہ بھٹکری اور کام چوکہ ہی چوکہ ہو ایسا نہیں یہ تو قربانی سے صحابہ اکرام نے قربانی دی ایمان کی حقیقت مل گئی تیرہ سال مکہ مکرمہ مسلسل ایمان کی محنت پوچھا صبح کیسے کی عرض کیا اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی کیسے عرض کیا میرا حال یہ بن گیا ہے دن میں روزے کی حالت رات کو بستر سے جدا اللہ کے سامنے قیام کرتا ہوں پھر فرمایا میں تو ان آنکھوں سے جنت کو جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے میں دیکھ رہا ہوں میں ان آنکھوں سے جہنم کو اور جہنم والوں کو ایک دوسرے کو نان تان کرتے میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم حارسہ تم بھو ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کی نور کے ساتھ بنور کر دیا پہشانہ جاتا ہے ایمان یہ ایمان والا ہے فرمایا بلا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے جس کے کلام سے علم اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو فرمایے میرا بہترین امتی ایمان چھلکتا ہے ظاہر ہوتا ہے پتہ چلتا ہے لیکن خالی الفاظ خالی بول باطل تو ہو اپنی حقیقت کے ساتھ اور ہمارے پاس صرف الفاظ ہی الفاظ ہوں نہیں اس کے لیے تو حقیقت حاصل کرنی پڑے گی محنت مشکت مجاہدہ جیسے صحابہ اکرام نے محنت فرمائی نکل گئے اللہ کے راستے میں محنت کی جان اور مال اور ارکات کی قربانی دی کہاں کہاں گئے آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے مولانا احسان صاحب بھی جماعت گئی چین چوراسی کے اندر اور فرمانے لگے کہ وہاں کینٹون کے اندر مسجد نظر میں ملی اور اس وقت چوراسی میں پانچ ہزار مسلمان خاندانوں آباد تھے وہاں پر اس مسجد کا طرف کیسے کہاں ایک سعادی کی یہاں قبر ہے پہنچ گئے سعادی کی قبر بھی وہی ہے اور کہاں میں واپس آئے مولانا احسان صاحب فرمانے لگے تحقیق یہ کونسے صاحبی ہیں پتا چلا یہ وہ صاحبی ہیں جو حضور کی زندگی میں ہی نکل گئے سمندر کے راستے سے چین پہنچ گئے محنت کی اور پھر خیال ہوا اب واپس مدینہ جا کے حضور سے ملاقات کرے راستے میں ایک مندرگاہ وہاں اطلاع ملی کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے خیال آیا کہ اب واپس جا کی کیا کرنا لوٹے چین کے اندر پھر گئے پھر محنت کی اور وہیں ان کی قبر بنی اور چوراسی میں وہ مسجد جو بنائی تھی ترپو نے نبارہ نئے سرے سے بنائی فرمانے رکھے اس وقت پانچ ہزار مسلمان گھرانے للناس انسانیت انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہمیں انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے انہیں بتانا ہے دنیا کا مقصد کیا ہے دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ دنیاوی زندگی کس کے لئے ملی ہے یہ کون ہے جو بتائے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے ساری ذمہ داری اس امت کی ہے کوئی ہو مرد ہو یا عورت ہو بڑا ہو یا جوان ہو عالم ہو یا غیر عالم ہو سب کے ذن میں یہ بات ہے کہ اس دین کو ساری دنیا کے نرام کرنا ہے اگر ایک آیت بھی آتی ہے اس کو بھی دوسری تک پہنچانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہمارا کام ہے اللہ نے ہمارے لئے جو قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا اس امت کے لئے امت کے فرد کے لئے اللہ نے ہمارا چداؤ کیا ہے تمام انسانوں میں سے تاکہ حضور صلی اللہ عزیز کے امتی بنے اور اس کام کے لئے اس مقصد کے لئے یہ بہترین امت ہے آئی تو سب سے آخر میں ہے سب سے پہلے جنت میں جائے گی حشر کے میدان میں یہ امت چلے گی سابقا امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں حیلان ہو کر کہیں گے ان کے چہروں کا نور ومثل انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے نور کہہ کیوں یہ وہ کام کرتی ہے لیکن اس امت سے کوتہی ہو گئی غفلت ہو گئی بہت بڑی غفلت ہو گئی جو کام ہمارے ذمہ لگا تھا ہم اس کو بھول گئے اس پر سب سے پہلے ہم استغفار کریں اللہ سے معافی مانگے ہیں اے اللہ ہم سے واقعی کو تحیی ہوئی جس کام کے میں پیجا گیا تھا ہم نے دنیا کو سب سب جلیا ٹھیک ہے یہاں کی ضروریات ہیں یہاں کے تقاضے ہیں لیکن دنیا کی مجھولی دنیا کی مسروفیت دنیا کا انہماک اس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ہم دنیا کے لئے نہیں آئے یہ دنیا تو ہمارے لئے بنی ہوئی تھی لیکن ہمیں بنائے آخرت کے لئے دنیا ہمارے لئے ہم آخرت کے لئے ہیں اس کے لئے جیسے صحابہ کرام نکل گیا اللہ کے راستے میں جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی ایسی ہمیں بھی جانا ہے مال کی جان کی قربانی یہ عجیب بات ہے مال بھی کئی اور لگ رہے جان بھی کئی اور لگ رہی ہے اور ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمارے مال کو جان کو جنت کے بدلے میں خرید کیا ہے اب یہ مال ہمارا نہیں یہ جان ہماری نہیں یہ اللہ کی دیوی امانت ہے اس کو دین کے لئے استعمال کرنا ہے اور دین پر لگانا ہے صحابہ گرام نے کیسے لگایا اب ہم ترکی گئے تھے استمبول کے اندر تو صحابی کی قبر ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی کہہ کی کب آئی اوہ کس زمانے میں آئے جب راستوں کبھی پتا نہیں نہ سامان سفر نہ راستوں کا کچھ پتا اور سواریاں بھی ایسی نہیں اور راستے میں موت کبھی وقت آگیا جب انتقال ہونے لگا ابو ایوب انساری رضی اللہ نوی ساتھ سے زیادہ عمر امکی تو وسیعت کی جہاں میری موت آئے وہاں مجھے دفنانہ نہیں بلکہ جہاں تک میری لاش کو لے جا سکو میری میت کو جہاں تک لے جا سکو وہاں تک لے جانا کیوں تاکہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں اے اللہ زندہ تھا تیرے راستے میں پھرتا رہا موت آگئی تو میری لاش بھی تیرے راستے میں پھرتی رہی آگئی وہاں ترکی میں ان کی قبر ہے استمبول کے اندر نکل گئے اور کون ہے ابو عیو بنصاری رضی اللہ تعالی نو میزبان رسول ہیں مدینہ کے رہنے والے ہیں انصار مدینہ میں سے ہیں قبر کئا ہے ترکی استمبول کے اندر بلا مزید نو کے موزن ہیں سفر حضر کے ساتھی ہیں قبر کئا ہیں دمش کے اندر ہے نکل گئے پھیل گئے اور ایسی امت کی گاڑی کو دھکہ لگایا کہ اب تک یہ گاڑی چل رہی ہے یہ صحابہ اکرام کی محنت کا نتیجہ ہے وہ تو نکل گئے ہمارے یہ آسانی ہے شیخ الحدیث مولا زخریہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے اگر اس وقت کی یہ امت کا یہ حصہ صحابہ اکرام کا صحابہ حصہ کر دس وقت اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا صرف دس وقت نکل گئے جان دینے کے لئے ہم چار مہینے کے لئے چالیس دن کے لئے کچھ اوقات کے اللہ کے راست کے لئے اب یہ جو کراچی کا اجتماع بھی آ رہا ہے یہ کراچی کا اجتماع یہ ہے اسی لئے اپنی محنت کو بڑھانے کے لئے ہمیں جو حضرات نے حدف دیا ہے چار ہزار جماعتیں دینی ہے تیس جماعتیں ملکوں کے لئے تیس جماعتیں انگرون سال کے لئے یہ سارا احضاف اس لئے ہے ہم اپنی محنت کو بڑھائیں روزانہ کی محنت اور پھر جب سے یہ اجتماع تاریخ تیہ ہوئی ہے جب سے ہمیں جماعتیں نکالنی ہیں یہ نکالنا بہت ضروری ہے جماعتوں کو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے آدمی جو تبلیغ کا کام شروع کیا ہے میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ فرمانے لگے یہ تبلیغ کا کام سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے دیکھو سامنے لیکن پہنچ گئے ان کے پاس کہ حضرت جی فرمارے آپ کو تین دن کے لئے جماعت میں جانا ہے کہ حضرت جی فرمارے ہے کہ میں تیار ہوں واپس آئے کہ حضرت وہ تو تیار ہوگے تین دن کے لئے دیکھا تبلیغ سیکھ لی آپ مولانا علیہ صاحب فرمار کہ تم نے تبلیغ سیکھ لی نکال تیار کر جماعت ضروریات ہے مسجد میں آنا وضو کرنا استجا کرنا سونا کھانا یہ کیا کریں گے کیسے کریں گے یہ تو تھوکرے کھائیں گے تو مولانا علیہ صاحب فرمائے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تھوکرے کھائے اللہ کو رحم اور پیار آئے گا پھر اللہ ہدایت کے فصلے فرمائیں گے ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جب ہدایت کے لئے یہ تھوکرے کھائے گا پھر اللہ ہدایت کو عام فرمائیں گے یہ کام ایسا ہے مشکت مجاہدہ محنت قربانی حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں نکلو اللہ کے راستے میں خاہل کے ہو یا بوجل یہ کام ہے اور یہ امت کے ذمہ ہے ہمیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رحمت کو بتوجہ کرنا ہے اب فرمائیں اس کے لئے کون کون ساتھی چار چار مہینے کے کون